یہ ہمارا لومینس کا انورٹر ہے اس کے اندر سمسیہ ہے کہ یہ آوٹ پٹ نہیں دے رہا ہے اور انڈکیشن اس کی بلکل صحیح آ رہی ہے ہماری یہ انڈکیشن ہماری بلکل UPS ON کی صحیح آ رہی ہے اور ہم آوٹ پٹ چیک کرتے ہیں تو یہ آوٹ پٹ نہیں دیتا یہ اس میں سے ہمارے آوٹ پٹ کے تار لگے ہوئے ہیں ملٹی میٹر کے لیکن اس میں آوٹ پٹ نہیں آ رہی ہے اب ہم اس کو صحیح کریں گے اس میں کیا پروبلم ہے لومینس کے انورٹر کے اندر ایک یہ فیوز لگا ہوا ہوتا ہے آوٹ پٹ پہ ہمیں سب سے پہلے اس فیوز کو چیک کرنا ہوتا ہے ہم سب سے پہلے اس فیوز کو نکال کر کے چیک کریں گے اور یہ فیوز ہمارا بلکل ٹھیک ہے اس کو ہم واپس لگا دیں گے فیوز تو ہمارا ٹھیک ہے یہ ہے اس کا اب ہم سرکٹ چیک کریں گے پی سی بی چیک کریں گے کہ پی سی بی میں کیا پروبلم ہے یہ اس کی پی سی بی کو میں کھول لیتا ہوں پہلے یہ اس کی پی سی بی کو میں نے کھول لیا ہے اور اب اس کی پی سی بی میں نیچے سے چیک کروں گا یہ ہمارا ریلے کا یہاں سے یہ پوائنٹ جلا ہوا ہے یہ یہاں سے ریلے کا اس کو ہم یہاں سولڈنگ کریں گے یہ ہماری اس کی ریلے کی جو پین ہے یہاں سے یہ ہے یہاں سے اس کی سولڈنگ جل گئی ہے اس کو ہم یہاں سے سولڈنگ کریں گے اور اس کے بعد پھر سے چیک کریں گے یہ ہمیں اس کو اچھی طرح سے سولڈنگ کرنے پڑے گی اس پین کی کیونکہ اس پین کے اوپر کافی لوڈ چلتا ہے ہماری جو آؤٹکٹ نکلتی ہے ریلے سے وہ اسی پین سے نکلتی ہے اور اسی کی وجہ سے ہمارا جو انورٹر ہے وہ چارجنگ بھی چھوڑ دیتا ہے بیٹری کو چارج نہیں کرتا صرف سامنے انڈکیشن دکھاتا ہے انڈکیشن ہماری بلکل صحیح آتی ہے بیٹری چارج کی بھی اور آؤٹکٹ کی بھی یو پی ایس آن کی مین آن سب انڈکیشن بلکل صحیح آئے گی اور صرف انورٹر بیک اپ بھی نہیں دے گا اور بیٹری کو چارج بھی نہیں کرے گا اب ہم اس کو چلا کر کے چیک کریں گے اب اس کی پی سی بی کو میں واپس وہیں پہ لگا دوں گا اور واپس اس کے پینچ لگا کر کے اب چیک کروں گا یہ اس کی پی سی بی کو میں نے واپس فٹ کر دیا ہے اور اب میں اس کی وائر بیٹری میں لگاؤں گا انورٹر کی پی سی بی کو جب بھی کھولیں ہمیشہ بیٹری سے پہلے تار ہٹا دیں اس کے بعد پی سی بی کو کھولنا چاہیے اور یہ ہمارا انورٹر اون ہو گیا ہے اب ہم اس کی آؤٹپوٹ چیک کریں گے کہ آؤٹپوٹ آ رہی ہے یا نہیں اور یہ ہماری آؤٹپوٹ بلکل صحیح آ گئی ہے یہ اس ٹائم ان لوڈ ہے تو یہ دو سو بیاسی تیراسی وولڈ بتا رہا ہے لیکن جب ہمارا اس پہ لوڈ آ جائے گا تو یہ پھر اس کی وولٹیج جو ہے بلکل جو ٹھیک ہو جائیں گی دو سو تیس دو سو چالیس وولڈ اب میں اس کے اوپر لوڈ لگا کر کے چیک کرتا ہوں لوڈ ڈال دیتا ہوں اب اس کے اوپر اور یہ ہماری ہمارے لوڈ اس پہ بلکل اور اس نے اب یہ لوڈ بھی بلکل ٹھیک لے لیا ہے یہ تین سو وات لوڈ یہ چار سو وات لوڈ تک ہم نے اس کے اوپر ڈال کر کے اس کو چیک کر لیا ہے یہ بلکل ٹھیک ہو گیا ہے ہمارے اس انورٹر کی جو آوٹ پوٹ کی جو پروبلم تھی وہ بلکل شوٹ آوٹ ہو گئی ہے اور ہمارا انورٹر یہ بلکل ٹھیک ہو گیا ہے ان لومنس کے انورٹر کے اندر سب سے زیادہ یہی پروبلم آتی ہے کہ اس ریلے کے اندر سے نیچے سے پرنٹ اس کا جل جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ آوٹ پوٹ نہیں دیتا ہے اس کا سب سے پہلے ہمیں فیول اور اس کے بعد یہ ریلے کے نیچے سے اسی کو چیک کرنا چاہیے یہ ہی اس کے اندر سب سے زیادہ پروبلم آتی ہے اور یہ ہماری پروبلم شوٹ آوٹ ہو گئی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے